بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آرمی پبلک سکول پی ایم اے ککول کے استدریسی نیٹورک پر مرس شازی امیر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں سٹوڈنٹس ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس پیج پر دیئے گے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل کی نشان کو دبا دیں تاں کہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت اگاہ ہو سکیں آج کے اسلامیات مضمون میں ہمارا ٹاپک ہوگا علم کی فرضیت و فضیلت برائے جماعت نہم علم کے معنی دیر سٹوڈنٹس علم عربی سبان کا لفظ ہے اس کی معنی ہے جاننا آگاہ ہونا حقیقت یا کسی چیز کی گرائی جاننا یقین حاصل کرنا بغیرہ علم کا محفون دیر سٹوڈنٹس انسان کو حواس خمسہ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علم کلاتی ہیں حواس خمسہ درجہ ذیب ہیں نمبر ایک دیکھنا نمبر دو سننا نمبر تین سونگنا نمبر چار چکنا نمبر پانچ چھونا انسانی فطرت دیر سٹوڈنٹس انسانی فطرت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق کا قرب حاصل کر سکتا ہے علم کی اہمیت و فضیلت دیر سٹوڈنٹس انسان زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بار جو انہیں اللہ کی طرف سے پہلا توفہ ملا وہ علم کا ہی تھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور کیا علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام آخری پیغام کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرہ سکھیا دیر سٹوڈنٹس اکرہ کے معنی ہے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پر اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پر اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا علم کی بنیاد پر درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے سفہ کے درسگا Dear Students اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی درسگا سفہ کی کی تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام صحابہ اکرام کو درس دیا کرتے تھے اشات اید رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں Dear Students غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے جو قیدی پڑے لکھے تھے فدیہ ادا نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا دس دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں ازاد کر دیا جائے گا Dear Students حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی ہنو کا بیان ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے ارادے سے جاتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے پر پچھا دیتے ہیں آسمانوں کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں عالم کو آبد پر ایسی ہی برکری حاصل ہے جیسے چودیوی کے چاند کو آسمان کے سب سے چھوٹے ستارے پر بے شمار دنیا میں بے شمار علم ہے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ ان سب کو حاصل کرے لیکن ایک مسلمان کے لیے تین قسم کے علم سے واقفیت ضروری ہے اول علم دین ایک مسلمان کی لیے ضروری ہے خواہ مرد ہو یا عورد دین کے ضروری مسائل سے واقف ہو وصول کریم صلی اللہ علیہ وآل 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 کا فرمان ہے علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے دو علم تیب ایک مسلمان کی لیے ضروری ہے کہ سید کی اصول و قواج سے واقف ہو دو علم معاشیت وہ علم ہے جس پر معاشیت کا داروں مدار ہے تیر سٹوڈنٹس ہر مسلمان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ حلال و حرام میں فرق کیا ہے جدید علم و فنو سائنس دنیاوی فلسفہ تاریخ اور جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہیے تاں کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے اس لئے ہر مسلمان کو مسلم کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تقید ہے کہ کسرس سے دعا پڑے رب سدنی علم اعلیٰ میرے علم اضافہ فرما اور جو علم حاصل ہو اسے آگے پھلایا جائے دیئے سے دیا جلا یا جائے جزا کر لکم حیلا کثیر